زیمین الیکشن دو ہزار بائس ہلکہ ہے پی پی دو سو بہتر مزفرگر کا مکمل زلٹ امیدواروں کے ووٹوں کی تفصیل کے ساتھ یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سردار معظم علی خان جتوئی انہوں نے حاصل کی ہیں چھالیس ہزار اکتر ووٹ جبکہ دوسرے نمبر پہ آئی ہیں سیدہ زہرہ باسد بخاری انہوں نے حاصل کی ہیں چھتیس ہزار چار سو ایک ووٹ آزاد امیدوار ڈاکٹر زرینہ قوسر نے حاصل کی ہیں سات ہزار چوہتر ووٹ آزاد امیدوار سید حارون سلطان بخاری نے حاصل کی ہیں چھہزار نو سو باسٹھ ووٹ تحریک لبیک پاکستان کے ملک محمد ابراہیم نے حاصل کی ہیں چار ہزار تین سو ساٹھ ووٹ آزاد امیدوار سیدہ بین شارون نے حاصل کی ہیں چھ سو اٹھائیس ووٹ آزاد امیدوار محمد زہد رضا نے حاصل کی ہیں ایک سو اکانوے ووٹ آزاد امیدوار سردار سمی اللہ خان لغاری نے حاصل کیاں 134 وار اور آزاد امیدوار سردار اللہ وسایہ عرف چنو خان لغاری نے حاصل کیاں 66 وار زمنی الیکشن 2018 میں اس سلقہ سے پاکستان تحریک انصاف کی سیدہ زہرہ بطول کامیاب ہوئی تھی لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا جس کی وجہ سے پی پی 272 مدفرگر میں زمنی الیکشن ہوا اور اس زمنی الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے سردار موظم علی خان جتوئی رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں